آج ہم یہاں ایک ایسی شخصیت کی یاد مانانے جمع ہوئے ہیں جنہوں نے جس میدان میں بھی قدم رکھا اس میں اپنا سلاحیت اگلوہاں ہوایا اور ان کی شخصیت کا یہ سب سے خوبصورت پہنکت تھا کہ صرف اپنے مطلبہ فکر میں نہیں بلکہ تمام مطلبہ فکر کے اندر وہ یقصہ مقبولیت رکھا کرتے تھے اور ایک جو نعمت مترکبہ ہے ہم پاکستانیوں کے لیے ملیت جتی کون سے جمعہ نے کابلین نے بنائی دی تمام مسائل کی درمیان اتفاق اتحاد کی فضا قائم رکھنے کے لیے اس میں انہوں نے بڑے اہم کردار ادا کی آپ جانتے ہیں کہ ایک مسئل کی جماعت کے اندر یہ اعتراب ہو جاتے ہیں چیزائے کے مختلف مسائل کی جماعتوں کو یقجہ رکھنا بڑا مشکل کام ہے بڑے مسائل اس کے اندر پیدا ہوتے رہتے ہیں لیکن یہ حقیقت ہے کہ ان کی ایروں نے اپنی سلاحیتوں کا وہاں بھی بھر بھر مظاہرہ کیا اور تمام مسائل کی لوگوں کو متفق و متحد رکھنے کے اندر ایک اہم کردار ادا کیا اور یہ بڑا مشکل کام ہے آج کل سستی شورت حاصل کرنے کے لیے دوسرے کے مسائلیں کی والوں پر گالیوں کی بوچھار کر کے رات اور رات مقبول اہم بجاتے ہیں لیکن مستقل اتحاد کی بات کر کے قبولیت کا قائم رکھنا یہ بڑا مشکل ہے بلکہ بعض اتحاد کی بات کر کے تو آدمی کی جو پہلے سے قبولیت ہوتی اسے بھی کمی آ جاتی ہے اپنے مسئلہ کے لوگ جو ہے وہ گالیاں دینا شروع کر دیتے تھے میرے قائدہ حضرت علامہ شاہ مدلوانی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ یہ ہوا کہ جب آپ کو پتا ہے کہ ستر اکتر کے اندر کراچی اور حضروان سے جمعیت علماء پاکستان نے کتنی سیٹیں حاصل کی تھی قائدہ سبسل اطلاف ہماراں ہوا کرتا تھا سوائی اسمبلی کے اندر اور علامہ شاہ مدلوانی کراچی سے منتخاب اگر پہنچے تھے چتر قدر کی اسمبلی کے اندر لیکن جب دوزار دو کی ایسان الیکشن آیا تو حالان یہ تھا کہ جناب بھارا لکھ گیا کہ یہ تو مسئلہ کے لوگ کے ساتھ بیٹھتے ہیں لہٰذا فتوہ جاری ہوگے کہ اللہ ہم شاہ مدلوانی کافر ہوگے لہذا کوئی ان کو بوٹن نہ دے اب آپ دیکھئے سن دوزار دو میں کہاں جمعیت علماء پاکستان تھی اور کہاں کہاں سن اکتر میں کہاں جمعیت علماء پاکستان تھی کہ اس بھی اختلاف کرنی نے اس کا بوا کرتا تھا اسمبلی کے اندر اور سن دوزار دو کے اندر آنا یہ تھا کہ ہماری بائیس چیٹے ہماری خراب بائیس ایک پر بوکار گئے ہماری مرانی صاحب نے کہاں کوئی پر بار بار اتحاد امت کے لیے اگر اس سے زیادہ بھی قربان دینے پڑی تو میں قربانی دینے کے لیے تجابہ اور کیا ہی طریقہ تھا حضرت علماء نیاز نقلی میں کہتا ہوں کہ اگر میں یہ کھاؤں تو میں جانا ہوگا کہ اللہ ہماری نیاز نقلی اتحاد امت کی نشانی تھے اور اتحاد امت کا استعارہ اور علامت تھے جب پوری صرف کیوں نے اتحاد امت کیلئے کام کیا ہے اور اس سب بھی حقیقت یہ ہے کہ اتحاد امت کی پاکستان کو بلخصوص بڑی سخصورت ہے اس لئے کہ دشمن جو ہے وہ ناکام ہو گئے کہ پاکستان کو کسی طرح فتح کر سکیں نہ توب سے اور نہ بموں سے وہ فتح کر سکتے ہیں ان کا آخری حرمہ یہی ہے کہ پاکستان کے اندر انتشار پیدا کر دی دائے امت کے اندر اختلاف پیدا کر دی دائے ایک دوسرے مسالی کو لڑا دیا جائے اور اپنی مضموم مقاسد کے اندر وہ کامیابی حاصل کر رہے ہیں لیکن مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ اللہ مہدیان حسین نیاز حسین نقلی کے جو بس ماتکان ہیں اور جو ان کے جانشین ہیں اور جو ان کے ورسہ ہیں حضرت علامہ ریلسن نقلی جیسے اور دیگر جو اگامیرین یہاں بیٹھے ہیں مجھے یقین ہے وہ انشاءاللہ ان کے مشن کو جاری لکھیں گے اور اتحاد امت کے لیے پھرپور ہمتہ سے اسی طرح کام کرتے رہیں گے جس طرح علامہ نے اپنی آئیس صاحب نے اپنے زندگی میں کام کیا ہے یقیناً یہی ہماری اس میں کامیابی ہے اور اسلام کا پرچم کی بلندی بھی اسی جدر گزمہ ہے ماما بلین آسفیلہ برا